اسلام علیکم سٹورنٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جی سی مین کمپس بی ای سپورس ہم اسٹر کو کورس پڑھے ہیں ڈیفرینشل اکوینٹو اور یہ جی سی مین کمپس کے علاوہ اپلیکیٹڈ کالجز کا بھی سیم کورس ہے کیونکہ ہم پوری کی پوری آوٹلائن کو کور کروا رہے ہیں ہم سبجیکٹ پڑھے ہیں ڈیفرینشل اکوینٹو اور ڈیفرینشل اکوینٹو میں ہم نے سٹارڈ کیا ہے چپٹر 11 جو کہ ہم اسم یوسف کی بک سے کہہ رہے ہیں اسم یوسف کی بک ہے متمیٹیکل میتھڈ اس کا چپٹر 11 ہے جس کی ایکسرسائیز 11.3 ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے ایکسرسائیز 11.3 کے ہم نے پریوییس دو لیکچر دیکھے جس میں ہم نے 10-10 کوششن کو ڈسکس کیا ایکسرسائیز 11.3 کے توٹر 25 کوششن ہے یعنی کہ آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم 5 کوششن دسکس کریں گے 21 سے لے کا 25 تک تو ہم سٹارٹ کرتے ہی question کی طرف question میں جو professional aquell duo یہ given ہے if initial conditions کو use کرتے ہو آپ نے اس question کو solve کرنا ہے جیسے کہ آپ کو دو ڈیفرنچل ایکوین ہے تو آپ پر پاس دو ہی سلوشن آئیں گے پہلے آپ جو کوشن کرتے رہے ہو اس میں ایک ہی ڈیفرنچل ایکوین گیون ہوتی تھی وائی کی فارم میں تو آپ وائی آف ٹی کلکولیٹ کر لیتے تھے یعنی کہ ایک ہی سلوشن آتا تھا ایک ہی وائی آف ٹی آپ نے جس کلکولیٹ کرنا ہوتا تھا اب یہاں پر دیکھیں تو دو ڈیفرنچل ایکوین ہے آپ لپلاس ٹاس فارم اپلائے کریں گے اور انیشنل کنڈیشن پوٹ کریں گے تو کوشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو چھے لگتے تو لائک کریں اور شئے مرس کریں اس کے علاوہ آپ اپنا فیڈبیک مرس دیا کریں کیونکہ ہم سائے کے سائے لیکچرز جاؤں وہ سٹورنٹ کی ڈیمانڈ پر بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سلوشن کی طرف سب سے پہلے ہم نے لپلاس ٹاس فارم اپلائے کیا تو ڈی ایکس پہ ڈی تی پہ لپلاس ٹاس فارم اپلائے کرنے تو کریں گے س آجے گا سات ایکس اپ ایس مائنس ایکس اپ جیرو اور ایکس پہ لپلاس اپلائے کریں گے مائنس آجے گا اور ایکس اپ ایس مائنس 3 ویا ہے اپلائے کریں گے تو ڈی اپ اپ لائے کرällen گے ایکول کس کے زیرو کیں دوسری ضروری خ attent میں ڈی ٹ ہے اس میں کیا زیرائے کرو گے اسزائے اپ س میارس profitable مائنس پای اپ European اپ اس کاغہ اپ لائے صورت اکساب اس اپتے کیا مائنس 3 اپ us ڈی اپ اپ لائے کرنے اب ہم جب اپ لائے کریں گے اپ لائے کریں گے آپ پر پاس کیا زیرائے دیعیں پاس xf0 xf0 کیا ہے 2 ہے تو یہاں پر 2 پوٹ کریں گے تو دیکھیں یہاں پر –2 لکھا ہوگا ہے ساتھ یہ جو دیکھیں xfs کی فارم ہے یہ بھی xfs کی فارم ہے تو یہاں پر xfs کی جو کوفیشن ہے ان کو آپ نے الگ کر لیا xfs-3 yfs-2 equal to 0 اسی طرح سے آپ نے یہاں پر yfs0 equal ہے کس کے 1 کے yfs0 کی جگہ 1 پوٹ کریں گے تو یہاں پر –1 آجا گا یہاں پر x والی time الگ سے اور yfs والی time الگ سے کر لی اور equal کس کے ہے 0 کی ہو گیا اب یہاں پر ہم نے اس طرح سے اس کو سوال کرنا ہے کہ yfs کو ہم نے الگ کرنا ہے اور xfs کو الگ کرنا ہے کیونکہ ہم نے yf t اور xf t calculate کرنا ہے تو جب آپ بھی پاس yfs آئے گا اس کا laplace inverse apply کریں گے تو yf t آجے گا جب آپ بھی پاس xfs آئے گا اس کا laplace inverse apply کریں گے تو xf t آجے گا клیگر تو اب دکھیں یہ ہمارے پاس ایک لگا ہیں تو یہاں سے آپ نے xfs الگ کر لیا xfs آئے گیا تو xfs آئے و lens và s plus 9 equal کس کے 66 jskr 1990 یہاں سے xfs نکالنے کے لئے آپ اس کو ایکوئیٹ کریں گے اس ٹرم کے ساتھ تو دیکھیں ایکس اپ ایکس کے سکے ایکوال آجا گا 2s مائنس 3 اور اس اسکیر یہاں پر اسکیر آتا ہے یہاں پر آپ پر پاس مائنس 4 ہے یہاں پر 3 لکھا ہوئا ہے آپ پر اس ٹپ کو چیک کر لیجئے گا اسکیر مائنس 4s مائنس 12 ہے یہاں پر 4 دیا آتا ہے اور نیکس ٹپ پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر 3 نومنیٹر میں فیکٹرائزشنگ کریں گے تو آپ پر پاس کٹس بن جائیں گے فیکٹر بنانے کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر پارشا فریکشن اپلائے کریں گے پارشا فریکشن اپلائے کریں گے تو یہ ٹرم دو ٹرمز میں اس طرح سے سپلٹ ہو جائے گے اور یہاں پر پارشا فریکشن جب اپلائے کریں گے اور اے اور بی انٹریجوز ہوگا ا اور بی کی والیو آپ فائنڈ کریں گے ا کی والیو آپ پر پاس سیون بائی ایٹ آ جائے گی اور بی کی والیو نائن بائی ایٹ آ جائے گی اس طرح سے والیوز آئیں گے تو تب یہ ٹرم بنے گی کلیئر تو یہاں پر پارشا فریکشن آپ نے خود کرنا ہے کلیئر نیکسٹ آپ نے وائی آف ایس نکالنا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ہی قیئیٹ کرنا ہے یعنی کہ وائی آف ایس ایکول اس کے آجے گا ایس پلس نائن اور ایس کے پلس فور ایس آسید مائنس فور ایس مائنس ٹوال یہاں پر آپ فیکٹریزیشن کریں گے تو فیکٹرز بن جائیں گے یہاں پر بھی آپ پارشا فریکشن اپلائے کریں گے تو یہ والی ٹرم آ جائے گی ٹھیک ہے سیم پارشا فریکشن اپلائے کرتے ہوئے ا اور بی کی والیو فائنڈ کریں گے اور اس پر 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 کریں گے اپلائے کریں گے تو آپ پر پاس ساری کے سارے جو ٹرم سا وہ ٹرم میں کنورڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور وہ ہی آپ کے پاس آنسر ہوگا اس کوشن کا تو اب ہم کیا کریں گے یہ جو ایکس اف ایس اس کا اپلائے کریں گے تو ایکس اف تی آجے گا اور سیون بائی ایٹ آجے گا اور ون آور ایس پلس ٹو پر اپلائے کریں گے تو ای ریش پار وائی اف ایس اس پر اپلائے کریں گے تو وائی اف تی آجے گا مائنس سیون بائی ایٹ آجے گا اور ون آور ایس پلس ٹو اس کا اپلائے کریں گے تو ای ریش پار مائنس ٹو تی آجے گا ففٹین بائی ایٹ آجے گا اور یہاں پر ون آور ایس مائنس سکس ہے اس کا اپلائے کریں گے تو ای ریش پار سکس تی آجے گا اور یہ آپ کے پاس آنسر ہے question number 21 کا next ہم move کرتے ہیں question number 22 کی طرف تو next دیکھیں ہمارے پاس question number 22 ہے جس میں ہمارے پاس 2 differential given ہے dx by dt minus 4 x minus 5 y equal minus 40 اور دوسری differential d y by dt plus 4 x plus 4 y equal 40 اور آپ کے پاس initial condition given ہے x of 0 equal to 0 and y of 0 equal to 0 تو سب سے پہلے آپ یہ دونوں differential queen ہیں ان پر لپلاس ڈوس فارم اپلائے کریں گے تو آپ کے پاس x x of s minus 4 x of s یہاں پر basically آتا کیا ہے یہاں پر s آتا ہے x of s minus x of 0 ٹھیک ہے یہ اس کا لپلاس ڈوس فارم آتا ہے تو یہاں پر s ایسی دے گا x of s بھی دے گا اور جو x of 0 ہے اس کی جگہ 0 put کریں گے تو آپ کے پاس item 0 جائے گے اس لئے یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے clicker next minus 4 minus 4 لکھ دیا x کا لپلاس x of s minus 5 y کا لپلاس y of s equal to kis کی ہے یہ اس پر minus 4 ڈوس فارم آتا ہے تو اس کا لپلاس transform اپلائے کریں گے تو 1 over s plus 4 آجے گا اب اسی طرح سے dy by dt ہے تو اس کا لپلاس کس طرح سے calculate ہوگا s y of s minus y of 0 اب y of 0 کی value ہمیں 0 کی من ہے یہاں پر 0 بٹ کریں گے تو یہاں پر 0 ہو جائے گا یعنی کہ s y of s آجے گا plus 4 x کا لپلاس x of s plus 4 y کا لپلاس y of s اور equal kis کی ہے دیکھیں یہ ڈش پا 40 ہے اب positive power ہے تو یہاں پر s minus 4 آجے گا ٹھیک ہے negative power تھی تو 1 over s plus 4 آیا تھا ٹھیک ہے اب ان دونوں terms میں سے ہم نے x of s اور y of s کو الگ کرنا ہے کیونکہ ہم نے x of t اور y of t کے کلیر کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس x of s اور y of s ہوگا ان کا لپلاس inverse سپلائے کریں گے تو x of t اور y of t آجے گا ٹھیک ہے پھلکل سمپل سی قوشنز ہیں تو ہم x of t اور y of t کو separate کر لیتے ہیں ان دونوں ایکویننس کو use کرتے ہوئے تو اب دیکھیں نیکس step میں ہم نے کہ کرنا ہے ان دونوں ایکویننس کو use کرتے ہو x of s کی ہم نے value نکال لی x of s کی value ہم نے نکال لی x of s آور آپ پہ پاس کیا ہے یہاں پر 5 آور s minus 4 plus 1 اور یہ equal کس ہے this 1 over s k minus 16 plus 20 ٹھیک ہے تو minus 16 plus 20 کریں گے تو 1 over s k plus 4 آجے گا یعنی کہ یہ اس equal equal ہے یہاں x of s آپ نے نکال لی ہے کیا آپ پہ پاس کیا آجے گا s plus 1 over s minus 4 into s k plus 4 اب یہاں پر آپ پر پر partial fraction apply کریں گے partial fraction apply کریں گے تو یہ ورحی ٹیم بن جائے گی آپ partial fraction آپ کو بڑے عسانی سے use کرنی آتی ہے اس سپرٹ کریں گے تو آپ پر پاس s plus 4 into s k plus 4 آجے گا یہاں پر partial fraction apply کریں گے تو یہ time آجا گی اب یہاں پر دیکھیں x of s اور y of s آگیا ہے اب یہاں سے آپ x of t اور y of t calculate کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے laplace inverse apply کرتے ہوئے اب 1 over s minus 4 ka laplace inverse kia e r 40 کیونکہ s minus 4 ہے minus to plus 4 ہو جائے یعنی power e r 40 یہاں پر minus 1 over 4 کو alag کریں گے s over sk plus a square cause of a t ٹھیک اب a k 4 a s k 4 to 4 k 2 whole square a k 2 a cause of 2 t a next آپ پر پاس y of s ka laplace inverse calculate to minus 1 over 5 as it 1 over s plus 4 ka laplace calculate to age pa minus 40 a 1 over 5 as it یہاں پر آپ کیا کریں گے یہاں پر اس کو alag کر لیں یعنی s over sk plus 4 کو alag کر لیں اور 1 over sk plus 4 go alag کر لیں تو یہاں سے آپ پاس 1 over cause 2 plus 1 over 10 sine 2 t آج اور یہاں پر آنسر ہے question 22 ka i hope کہ آپ کو یہ step دیر ہوگا just آپ نے support کرنا ہے اس طرح سے 1 over sorry s over sk plus 4 plus 1 over sk plus 4 یہاں پر 1 by 2 سے multiply بھی کر دیں اور divide بھی کر دیں multiply بھی کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پاس sine وار 10 بن جائے گی اور یہ آپ پاس cause 10 بن جائے گی cause 10 میں آپ پاس 7 1 over 5 آئے گا یہاں پر 1 over 5 آئے گا لیکن پر 1 by 2 بھی question number 25 ہے question number 23 اور question number 24 یہ آپ کا assignment پر گئے سارے question easy ہے question number 23 22 اور 21 سے ملتا جاتا ہے یعنی کہ بلکل as it ہے تو یہ دونوں question میں نے آپ کو کروائے ہیں یہ اپنے ہوت کرنا ہے next آپ پاس 24 ہے یہ 25 سے ملتا ہے 25 میں آپ کو کروائے ہوں 24 آپ نہیں ہوت کہ اپ پاس دیفرنشل لکھوئے ہیں دی ایکس پائی دی تی پلس دی سکے وائ بائی دی تی سکے ایک ایک سکے ای دی سکے اور دوسری دی دی پاس دی ایکس پائی تی پلس دی ایک مائنس مائنس وائ ایک سکے 0 سب سے پہلے ہم ان دو دی فرنشل لکھوئے پہ لپلاست اور سوام اپلائی کریں گے تو ایک سکے اینیشل کنیشن پوٹ کر جی والی فارم آج گی اینیشل کنیشن پوٹ کرنا میں آپ کو بہت بہت سکا چکی ہوں یہاں پر نہیں سکا لگی کہ ایک ایک سکے بہت اور اس پہ سکے دوسر دوسر ایک ی سکے سکے ایک سکے سکے دیکھیں ہم نے ایک سکے پاس پاس سکے اس پی سکے س پی 2SK plus 4S plus 1 یہاں سے آپ نے کہا کہ یہ پارشل فیکشن اپلائے کرنے کے تو آپ پاس A over S plus B over S plus 1 plus C S plus D over 2SK plus 4S plus 1 یہاں سے آپ نے جب وہ پارشل فیکشن اپلائے کرتے ہوئے آپ نے A, B, C اور D ان چاروں کی value فائائنڈ کرنے A کی value اپلائے پاس 1 آجے گی B کی value اپلائے پاس 1 C کی value minus 4 اور D کی value بھی minus 4 آجے گی اب یہ جو values آئیں گے کہ آپ نے یہاں پر put کہنے ہیں یہاں پر put کہنے گے تو اس کے بعد آپ نے X of S جو ہے اس کا plus inverse calculate کرنا ہے تو آپ پر پاس X of Dیا جگہ جو کہ آپ نے calculate کرنا تھا اس question میں اب دیکھیں آپ پر پاس X of S کے آگیا 1 over S plus 1 over S plus 1 minus 4S plus 1 over 2 into S plus 1 holds minus 1 by 2 اب اس کو ہم نے مزید solve کی ہے اس طرح سے کہ یہاں پر 2 to 4 کے ساتھ cancel ہوگا تو 2 آجے گا 2 S plus 1 آجے گا یہ ویڈی ٹیم ہے اس پلس 1 holds کے لکھ دیا 1 over 2 کو آپ لکھ سکتے ہیں square root of 2 holds کے لکھ square root cancel ہوگا تو آپ پر پاس 1 by 2 آجے گا تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو ہم نے لکھ دیا اب ہم نے laplace inverse apply کرنا ہے اس پر laplace inverse apply کرنے کے اس پر بھی اور inside 10 پر تو آپ پر پاس X of D کیا جگہ 1 over S اس پر پلاس inverse 1 آجے گا 1 over S plus 1 اس پر پلاس inverse e-t آجے گا یہاں پر minus 2 has it اور یہاں پر exponential shift لگے گی جیسے exponential shift sorry first shifting جیسے آپ لگاتے ہیں e-t cause 1 over square root of 2 t آجے گا اور یہاں پر پاس equation number 3 بن گے اب equation number 3 کو آپ differentiate کریں گے کیونکہ آپ نے y of t calculate کرنا ہے y of t calculate کرنے کے لئے آپ یہ سارا process کریں گے ٹھیک y of t calculate کرنے کے لئے آپ پر پاس y of s ہونا چاہیے لیکن یہاں پر آپ پر پاس یہ جو differentiate کریں تھوڑی سی different ہے تو یہاں پر ہم y of t calculate کرنے کے لئے x of t کو differentiate کریں گے with respect to t تو آپ پر پاس dx by dt کے آجے گا minus e-t plus 2 e-t cos hyper 1 over square root of t square root of 2 t minus 2 into 1 over square root of 2 1 over square root of 2 t یہاں پر پاس یعنی کے derivative simple لینے ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا تو آپ دیکھیں dx by dt کو ہم substitute کریں گے ان کے اس حالی time کو ہم نے کہاں پر equation number 2 میں substitute کرنا ہے اب equation number 2 آپ نے پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو equation number 2 میں substitution کریں گے تو آپ پاس y of t یا اس کو simplifiye کریں گے تو یہ ساہی time بن جائے کچھ بھی نہیں پھوٹنگ کرنی ہے اور آپ پاس 4 آج کیا آپ نے y of t بھی calculate کے لئے x of t آپ نے پہلے calculate کیا تھا بس یہ 2 نشوید ہیں آپ نے basically calculate کرنی ہوتی ہیں calculate لئے اور یہ آپ پاس answer آگیا question number 25 تو آج کے ویڈی لیکشے میں ہم نے exercise 11.3 کو وائند اپ کر دیا پورا پورا chapter 11 complete ہو چکا ہے اسم یوسیب کی بک ہے mathematical method جس ہم لپلاس راس فارم کرے تھے chapter 11 کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی آپ سے پوچھ سکتے ہیں ایسے student شو یوٹیوب یعنی ورسپ پہ آڈی ہے وہ یوٹیوب کومنٹ باکس پہ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سائے کے سائے لیکش سے ایک ساتھ تو اپنے سب کو شیئر کرنا ہے تاکہ سب کو best content مل سکے کیونکہ یہ اور بھی یونیور سٹیز کے سٹورنٹس کے لئے ہیلپ فول ہے اوکی سٹورنٹس اللہ حافظ